اسلام علیکم جو اسلام کیسی ہیں میری پی اے پی سویٹیز امید کرتی ہوں آپ اور میں سب خیری سے جہاں خوش آباد اور رحمتوں کی چومیں ہوں تو جی آج آپ کی سویٹی آپ کے لیے لے کے آئی ہے بہت ہی زبردست سا وظیفہ اس ویڈیو کو آپ نے سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے تاکہ جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کر سکوں میری طرح آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس سے فیض حاصل کریں گے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ واقعی بہت ہی زبردست ہمیں وظیفہ بتائے اور ہماری زندگی کے حالات بدل گیاں اور پہلی بات شرط تو یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہنے نا یقین کامل ہوئے نا تو انسان بسم اللہ بھی پڑھ دا جائے دے پار لگ جانتا ہے ایسے ہی ہے نا تو بس ہمارا یقین جو ہے نا ڈگمگانا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں یہ پڑھنے سے ہوگا کے نہیں ہوگا کیسے ہوگا کرنے والی وہ رب کی ذات ہے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا وہ اس کے ہاتھ کر دیں اس کے سپرد کر دیں تو پھر دیکھیں آپ کے سارے معاملات کیسے سیدھے پدرے ہو جائیں گے میری طرح تو میری سویٹیز آج ہے جی جمعہ کا دن نہائیں دھویں گسل کریں فریش ہویں فریش ہو کے اس کے بعد جو ہے نا نماز وغیرہ پڑھے نماز پڑھ کے تو آپ نے یہ جو ہے نا وظیفہ کرنا ہے تو بس میں یہاں پہ جی کچن کی فائش فائش شروع کی تھی میں کہا کیبن شابن نیٹ کرلوں کیونکہ بہت زیادہ کیبن میسی ہوئے تھے میسی کے علاوہ چھوٹے کاکرچ پیدا ہوئے تھے میں کہنا دیویں نالنا صفائی کرنا نالے اپنی سویٹیز نال گلان کرنا صفائی ہو دے دی جانے نالے وہ میرے وظیفے کو سنتی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہر مشکل سے باہر آ جائیں گی پتہ نہیں یہ کوئی صدی ایسی ہے کوئی دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر بندہ چاہے پیسے والا یا پیسے کے بغیر ہے پریشانی ہر گھر گھر میں ہے کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی حاصدوں سے پریشان ہے کوئی مرض سے پریشان ہے کوئی قرض سے پریشان ہے ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں گھیرا ہوئے تو اللہ پاک سب پر اپنا خاص نظر کرم فرمائیں اور اب جب بھی دعا کریں جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو میں کہتی ہوں کہ پہلے دوسروں کا جو ہے نا عالمیں تمام عالمین کے لیے سوچیں تمام لوگوں کے لیے سوچیں تمام انسانوں کے لیے سوچ کے کہ اللہ پاک جس طرح میری مشکل کے لیے میں پڑھ رہی ہوں تمام کی مشکلوں کو دور کر دیں تمام کی پریشانیاں دور کر دیں تو جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے نا اچھا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی وہ فیصلے فرما دیتا ہے اچھا کر دیتا ہے تمام دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اچھا کریں تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ تمام معاملات بہت اچھے ہوں گے حسد کینا بغز یہ ساری چیزیں دلوں سے نکال دیں کسی کو کھاتا دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں کسی کو ہستا دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں کیونکہ نظر جوتے ہیں یہ برحق ہوتی ہے کئی نہ کئی لگ جاتی ہے انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے سمٹائم ضروری نہیں کسی کی لگے تو اس لئے ان چیزوں پر آپ نے عمل درامتیا ہے تو اسی کیا نا اچھا ریس ویٹی انہی سیریس ہو کے کڑی انگلہ کاری کدی کدی انسانوں زندگی سے سیریس ہو جانا چاہید ہے کہ نہیں روز ایک جیسی باتیں کر کر کے میں بھی تھک گئی تھی اور آپ کو بھی تھکا دیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنا جو نا نسخہ کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ڈیٹھ دو سال ہو گئے میرے ہزبینٹ کی جوب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جوب لیسومے میں ہے لیکن الحمدلیلہ الحمدلیلہ اس رب کی ذات کا کروڑوں عربوں کھربوں دفعہ شکر ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں کھانا کھائے بغیر سوں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے نہ کیا کیونکہ وہ میرے رب کی کرم نوازی ہے اس نے مجھے جو ہے نا میں اس کو یاد کرتی ہوں وہ مجھے بھولتا نہیں ہے اگر میں اس کو بھول جاؤں تو وہ بھی مجھے بھول جائے لیکن وہ اپنے بندوں پر اتنا قادر ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے اپنے بندوں کو تو اللہ پاک کیسے کس طرح وظیفہ یہ میری زندگی کو چلا رہا ہے کس طرح ہر مشکل ہر پریشانی سے میں نکلتی چلی جارہوں یہ صرف اس رب کی کرم نوازی ہے تو چلیں آپ کو زیادہ جو ہے نا دیر نہیں کرواؤں گی بس دوسری جڑا اس وظیفے نو کرنا ہے اور کامل یقین نال کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ مکمل یقین ہوگا چیز چیز پہ تو میں کہتی ہوں آپ کا کبھی بھی وہ کام رکے گا نہیں اگر ہم یہ دل میں وہم ہوگا کہ پتہ نہیں ہندہ کیسے ہوگا کرنا اس رب کی ذات نے یہ آپ نے نہیں سوچنا آپ کا کام ہے کرنا اور رب کا کام ہے کہ کر دینا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور دل پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے تو جمعہ کا دن ہے آپ نے مغرب کے ٹائم پہ یہ وظیفہ کرنا ہے اور ستر بار آپ نے سوت و فاتحہ پڑھنی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے جو ہیں اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ آپ کی سوچ ہے آپ نے آج کے دن پڑھنا ہے ستر بار ٹھیک ہے اس سے اگلے دن آپ نے مغرب ٹائم پڑھنا ہے ساٹھ بار اس سے اگلے دن مغرب ٹائم پڑھنا ہے پچاس بار اسی طرح آپ نے پورا ویک جو ہے نا ستر سے شروع کرنا ہے پھر ستر ساٹھ پچاس چالیس تیس بیس دس پہ آنا ہے پھر اسی طرح جب دس پہ آنگے پھر ستر سے سٹارٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہم نے جس نیت سے کیا ہمارے وہ نیت پہ جو ہے نا اللہ پاک نے پوری کر دی ہے تو پھر چاہے آپ کا دل کرے تو سٹاپ کر دیں ورنہ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ایک چھوٹا سا وظیف ہے اور جب اللہ پاک ہماری آسے مرادیں پوری کر دیتا ہے تو پھر تو ہمیں رب کو اور یاد کر لینا چاہیے اور اس کے قریب ہو جانا چاہیے میں نے بہت سے لوگوں کو اس حمل سے فیض یاب ہوتے دیکھیں مجھے بھی کوئی پرسنلی پتہ نہیں تھا مجھے بھی کسی نے بتایا تو پھر جب مجھے بتایا مجھے اس سے فیض ملا تو میں کہا کیوں نہ میں اپنی سویٹیزوں بھی دستا ہوں وہ بھی میرے ونگر فیض حاصل کرن ہے منا تُسی آیا سوچو کہ دو سال جیڑا بندہ کر بیٹھا ہوئے سورس آف انکم کوئی نہ ہوئے تو کتھو روٹی پوری ان دی ہے آپ دہست ہو منو ہے گل تو بس ہے رب دی ذاتی ہے جو انسان کو دے رہی ہے اور اس پہ کامل یقین ہے یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ بھئی تُو نے آج رب دی گیا تو کل بھی تُو نہیں دینا ہے تیرے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہماری سنے گا تو کہتے ہیں کوئی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی پیر بھی کریں اور فیض یاب نہ ہوں تو کاروباری بیروزگاری رزق شادی کاروبار کسی طرح کبھی کوئی آپ کو مسئل ہے تو پھر شب جمعہ کا سہارہ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کا سہارہ لے کے آپ نے شب جمعہ کا زندگی میں جو ہے نا زندگی میں شب جمعہ کا انتظار کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے ستے فاتح پڑھتے رہنا اسے شفاہ حاصل کری جانی ہے اور یہ شفاہ صرف آپ کی جو ہے نا پیسوں کے لیے نہیں ہے آپ جس شفاہ کے لیے بھی پڑھیں جیسے شفاہ بیماریوں سے ہے پریشانیوں سے ہے کرزوں سے ہے مرضوں سے ہے عزیزوں سے ہے عرض ہے کہ ہم اللہ سے عرض کریں ہماری عرض نہیں سنی جاری تو کسی بھی طرح کا جو کام ہے آپ کا انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کا کام ضرور ہوگا اور یہ بس آپ نے وظیفہ کرتے رہنا ہے تو یہ کمال ہے شب جمعہ کے وظیفے کا اس کو نام شب جمعہ کا وظیفے کا دیا گیا اور اگر جب جب جائے جیسے آپ کی بھی آسے مرادیں پوری ہوتی جائیں آپ نے مجھے جو ہے نا کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ الحمدللہ سویٹی آپ نے جو وظیفہ بتایا اس سے جو ہے نا یہ ایک چیز ہوتی ہے صدقہ جاری ہے مجھے پتا چلی مجھے فیض ملا کہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو فیض ملے گا اس سے اور بھی لوگ آپ کا کام ہو جائے گا آپ اور لوگوں کو بتائیں گے اس طرح جو ہے نا یہ چین چلتا چلا جائے گا اور یہ جو اچھا کام آگے سے آگے پھیلتا چلا جائے گا لو جی تو آڈے نا گرلان کر دے تو انہوں وظیفہ دازدے دازدے میرا کیچن ویکو کے میں شاندار چمک گیا ہر چیز سیٹ ویٹ اینڈ اگزیکٹ ہو گئی ہے تو میری سویٹیز آپ نے جو ہے نا اس وظیفے کو عمل کرنا اپنی سویٹی کو بھی اس خاص دعاوں میں جو ہے نا یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک کل کی پریشانیاں دور کر دے ٹھیک ہے ملتی ہوں جی ایک نیکس ویڈیو میں بہت ہی جلد اب تک کے لئے ملتی ہوں جی